اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو اللہ تبارک و تعالی کی بنائی ہوئی اس کائنات کے اندر جو جو چیز تخلیق کے مراحل سے گزری ہے یعنی ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے پھر چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ان سب چیزوں نے ایک دن فنا ضرور ہونا ہے اور ایک دن اللہ تبارک و تعالی کا وہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے میرے سوا اور کس کی آج بادشاہی ہے دوستو جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک کروڑوں عربوں لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے لیکن ان تمام لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں اور ہمیں جلدی موت نہ آئے لیکن جب اللہ پاک کا حکم آ جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کو بھی جانا پڑتا ہے جو یہ کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے بغیر یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی یہ بدنصیب یہ بات نہیں جانتے کہ ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے کتنے ہی بادشاہوں اور سرداروں کو بنا کر خاک میں ملا دیا جو کبھی پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے دوستو موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کے آنے کا کوئی وقت یا عمر مقرر نہیں دوستو یہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت آ سکتی ہے اور پھر اس انسان کو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جانا پڑتا ہے پھر چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزنس مین دولت مند یا پھر بادشاہ ہی کیوں نہ ہو لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے ایسے بدنصیب لوگ ہیں جن کو جلدی موت آتی ہے اور وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے انسان کو جلدی اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں اور وہ کون سے ایسے خوشنصیب لوگ ہیں جن کو جلدی موت نہیں آتی اور وہ دیر تک زندہ رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں میں آپ کو بتاؤں گا لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت علی سے سوال کرنے لگا کہ اے علی المرتضی شعر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو موت جلدی آ جاتی ہے اور جو لوگ جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو موت جلدی نہیں آتی اور وہ دیر تک زندہ رہتے ہیں اس شخص کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ادھر ادھر بد نگاہی کرتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو چھوڑ کر دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ایسے لوگ خود اپنی موت کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور جو لوگ سب سے زیادہ غصہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو کر جلدی مر جاتے ہیں اور جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے بچاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور غرور و تکبر جیسی غلازت سے بچ کر اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی مصیبتوں اور ازمائشوں پر سبر کرتے ہیں تو ایسے لوگ اپنی ہلاکت سے دیر تک بچے رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو موت جلدی نہیں آتی دوستو موت سے صرف وہی انسان ڈرتا ہے جسے دنیا سے محبت ہوتی ہے اور جو دن رات گناہوں کے اندر گزارتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اپنی دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں اور اپنے دن رات عبادت میں گزارتے ہیں تو ان کے لیے موت ایک تحفہ بن کر آتی ہے کیونکہ ان کے لیے موت ایک ایسا تحفہ ہے جو یار کو یار سے ملانے والا ہوتا ہے یعنی کہ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو پالیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پالیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق قرار پائیں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچائے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے آمین